ہوں شروع ہوتی ہے تو ہمیں ایک بار کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سمندر کے بالکل پاس تھا وہاں پہ روز کچھ شوز ہوا کرتے تھے جیسے سنگنگ اور ڈانسنگ وغیرہ اس بار کو ایک باپ اور ایک بیٹا چلا رہے تھے بیٹی کا نام سیم ہوتا ہے سیم کے فادر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں اس بار سے اتنا پروفٹ بھی نہیں ہو رہا اور ہمیں اس کو الگ سے مینج بھی کرنا بڑتا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو ختم کر کے کوئی اور بزنس شروع کریں تو سیم کہتا ہے کہ نہیں ڈائٹ یہ باہر میری مدر نے بنایا تھا اور یہی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مجھے ان کی ہمیشہ یاد دلاتی رہتی ہیں جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں ہم اس کو نہیں بیچیں گے اب بار سے ایک آدمی باہر نکلتا ہے باہر نکلتی ہی اسے سمندر سے کسی کے گانے کی آواز آتی ہے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے اور اس کی طرف پھڑنے لگتا ہے وہ پانی میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ وہ ڈوب ہی جاتا ہے پہ ایک دن سیم بھی اس بار سے باہر آ رہا ہوتا ہے تو اسے بھی سیم آواز آتی ہے جو کہ اس آدمی کو سمندر سے آئی لیکن حیرت کے بات یہ تھی کہ سیم اسے اٹریکٹ نہیں ہوتا سیم اپنے گھر میں اکیلہ رہا کرتا تھا وہ اپنے گھر کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے جہاں پر کبھی کبھی اس کی نیبر بھی آ جائے کرتی تھی جس نے کافی زیادہ میگپ کیا ہوتا تھا اور ہر ٹائم سموکنگ کرتی رہتی تھی سیم کے پاس ایک رکشو بھی تھا وہ ہر چکہ اسی پر جائے کرتا تھا اب ایک دن جب سیم بار جاتا ہے تو اپنے فادر سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر نے یہ بار پارٹنرشپ بیسیز پر کر لیا ہے یعنی آدھا بار کسی اور کو بیش دیا ہے وہ اس بات سے کافی ہرٹ ہوتا ہے اور اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ایک نہیں سنی اور وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور سمندر کے کنارے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی اسے وہاں پر کوئی ٹیل دکھائی گئی تھی ہے جو کہ کسی بڑی اسی فشکی لگ رہی تھی لیکن جب وہ غور کرتا ہے تو وہ ایک مرمیڈ ہوتی ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لڑکی ہے جس نے کوئی کاؤسٹیوم بہن رکھا ہے یا اصل کی جل پر ہی ہے اس مرمیڈ کو اپنے ساتھ اپنے رکھ شو میں ایک ہاسپیٹل لے کر آتا ہے کیونکہ وہ بے ہوش ہوتی ہے سم بہت جلدی میں ہوتا ہے اس لیے اکیلا ہی ہاسپیٹل کے اندر چلا جاتا ہے جبکہ وہ مرمیڈ باہر رکھ شو میں ہی ہوتی ہے وہاں پر ایک میل ڈاکٹر بھی کھڑا ہوتا ہے جو کہ اس مرمیڈ کو دیکھ لیتا ہے اور اسے بھی یہی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کوسٹیوم والی لڑکی ہے اور پارٹی میں بے ہوش ہو گئی ہو تو اس کے پاس آتا ہے اپنے سٹیلوسکوپ لے کر اور اسے چیک کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی مرمیڈ کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ وہی کانا گانے لگتی ہے جس کانے کے آواز پہلے بھی اس آدمی کو آئی اور سیم کو بھی آئی تھی وہ کانا کوئی اور نہیں بلکہ یہی مرمیڈ گایا کرتی تھی جو کہ سب کو بہت اٹریکٹیف لگتا تھا لیکن یہ کانا سنتے ہی وہاں برکھڑے میل ڈاکٹر کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے اس کی ہارٹ بیٹ کافی زیادہ دیز ہو جاتی ہے وہ اندر آکے بیٹھ جاتا ہے اسے سانس لینے میں بھی پرابلم ہو رہی تھی درشاہ کر سیم کو پتا چلتا ہے کہ وہ اپنا میڈیکل کارٹ اپنے ساتھی نہیں لیا اور نہ ہے اس کے پاس کوئی کیش ہے تو ہاسپیٹل والی کہتے ہیں کہ سوری اس کے بغیر ہم اس کا علاج نہیں کر پائیں گے تو سیم فوراں سے باہر جاتا ہے اور اپنا رکشو اور اس مرمیڈ کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس دوران اس مرمیڈ کی ٹیل کے سکن اور اس کا بلیو کلر کا بلڈ وہاں پر گر جاتا ہے کیونکہ وہ زخمی بھی تھی اتنی دیر میں اس میل ڈاکٹر کے پاس اس کی وائف آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو میں آپ کو بچا لوں گی انفیکٹ وہ بھی ایک ڈاکٹر ہوتی ہے اب ان کو سرجری روم میں لے کر جایا جاتا ہے لیکن ان کی ہارٹ پیٹ اتنی زیادہ دیس ہو چکی تھی کہ کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی اور اسی وجہ سے ان کا دل بھٹ جاتا ہے اور وہ بیچارے بینا موت کے ہی مارے جاتے ہیں ان کی بیوی کافی دکھی ہو جاتی ہے کہ آخر ہوا کیا ایسا لیکن وہ کچھ پتہ نہیں لگا پاتی دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اس مرمیڈ کو اپنے گھر لے آیا ہوتا ہے اور اپنے بات تب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے پانی سے بڑھتا ہے اور اس مرمیڈ کو بھی اس کے اندر رکھ دیتا ہے کیونکہ اب اسے ریالائز ہو چکا تھا کہ یہ مرمیڈی ہے نہ کہ کوئی ایسی لڑکی جس نے کوئی کوسٹیوم پہن رکھا ہو اس کے بعد سیم کھانا پکانے لگتا ہے اور اتنی ہی دیر میں اس مرمیڈ کو بھی ہوش آ جاتی ہے وہ شانے پر وہ وہی گانا گانے لگتی ہے جو کہ وہ پہلے گایا کرتی تھی اور وہ دیکھتی ہے کہ کیا سیم اس کی طرف اٹھریکٹ ہو رہا ہے تو یہ دیکھ کی وہ حیران رہ جاتی ہے کہ سیم کو اس سے سرا فرق نہیں پڑھ رہا اسے گانا نہ اچھا لگ رہا ہے نہ برا وہ تو اسے اگنور کر رہا ہے اور یہ بات مرمیڈ کو بہت چھپتی ہے کہ یہ ساری لوگوں کو اٹھریکٹ کرتا ہے لیکن سیم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا کچھ دیر بعد سیم بس اس گانے کو ساتھ ساتھ کا رہا ہوتا ہے لیکن مرمیڈ کے پاس یہ گانا سننے کے لیے جا نہیں رہا ہوتا کیونکہ اگر وہ مرمیڈ کے پاس جاتا تو وہ مارا جاتا ایوین اس کو تو اس بات کبھی نہیں پتا تھا پھر وہ کیوں نہیں اٹھریکٹ ہو رہا تھا پھر اس کے بعد سیم اس کو کھانا صرف کرتا ہے اور دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں آخر کار مرمیڈ کافی سوچنے کے بعد سیم سے پوچھ رہتی ہے کہ کیا تمہیں میرا گانا اچھا نہیں لگ رہا تو سیم کہتا ہے کہ کونسا گانا نورمل گانا ہی تو ہے تو مرمیڈ کہتی ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تمہارے دل میں کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے تم نے آج تک کبھی کسی کے لیے کچھ فیل ہی نہیں کیا تو سیم اسے کہتا ہے کہ نہیں تم غلط سوچ رہی ہو کیا تھا میں نے بھی پیار کسی لڑکی سے بہت پیار کیا تھا لیکن جو وہ مجھ سے دور ہو گئی تو میرے پاس میرا اپنا کوئی بھی نہ رہا اور میں نے خود سے فادہ کیا کہ میں دوبارہ کبھی پیار نہیں کروں گا اور تب سے لیکن اب تک میرے دل میں کوئی فیلنگ نہیں آئی ایوین اب بھی میں کسی لڑکی کو بھی دیکھوں تو میرا اتنا تک دل نہیں کرتا کہ میں اسے بات کروں اور شاید یہی وجہ ہے کہ تمہارے اتنی سوریلی آواز آنے کے باوجود مجھے تمہارا کانا سرہ بھی اٹریک نہیں کر رہا کیونکہ میں اس میں خود انٹرسٹڈ نہیں ہوں ٹپ میں رکھے ہوئے ہو تم جانتے بھی ہو کہ میں سمندر میں رہتی ہوں اور ایک اصلی مرمیڈ ہوں تو سیم کہتا ہے کہ ہاں میں نے اتنا فیل کر لیا ہے کہ تم اصلی مرمیڈ ہو تو اب کیا کیا جائے تمہارے لیے میں تمہیں یہاں پر اس لیے لائے ہوں تاکہ تمہارے زخموں کو ٹھیک کر دوں اور ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ میں تمہیں خود سمندر میں چھوڑا ہوں گا کیونکہ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو مرمیڈ کہتی ہے لیکن دو دن سے زیادہ میں یہاں نہیں رہ سکتی تو سیم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دو دن تک تم یہاں رہنے بھی نہیں والی میں تمہیں خود چھوڑ کر آوں گا اب دوسری طرف جو میل ڈاکٹر مرا تھا اس کی وائف ہار نہیں مان رہی تھی کہ میرا شہر ایسے کیسے مر سکتا ہے وہ اس کا پوسٹ مارٹم کرواتی ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ پویزنس گیسز انہیل کر لی تھی اور وہ بلکل بیسی ہوتی ہیں جو سمندر کی طہوں میں پائے جاتی ہیں اب وہ فیمل ڈاکٹر صدا کاؤنٹر پر جاتی ہیں جب سیم اس دن مرمیڈ کو چیک کروانے آیا تو اسی ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر اپنی مدر کی ڈائری بول گیا تھا جو کہ اپنی مدر کی ڈیت کے بعد وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا وہ ڈائری اسی فیمل ڈاکٹر کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور جب وہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ زمین پر بلیو کلر کا کوئی لیکوڈ گرا ہوا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہے یہ بلڈ ہی کیونکہ اس میں بلڈ سیلز ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کیوں یہ بلیو کلر کا ہے انہیں کچھ شک ہونے لگتا ہے دوسری طرف سیم کو بھی خیال آتا ہے کہ کہیں وہ ڈائیے کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے تو وہ بھاگتا ہوا ہوسپٹل کی طرف آتا ہے گھر پر وہ مرمیڈ اکیلی ہوتی ہے اور اسی بات ٹب میں لیڈی ہوتی ہے تو سیم کینیبر یہ دیکھتے ہوئے اس مرمیڈ کے پاس چلی جاتی ہے کہ وہ اکیل لینا فیل کرے اس کو بھی تکیون یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ لڑکی نہیں بلکہ ایک مرمیڈ ہے وہ بس یہی سمجھتی ہے کہ شاید یہ بات لے رہی ہے اب مرمیڈ اسے پوچھتی ہے کیا آخر یہ سیم ہے کون کیا آپ مجھے اس کی ہسٹری بتا سکتی ہیں کیونکہ اس کے سین میں ابھی تک یہ بات تھی کہ میرا سانگ صرف سیم کو وہ کیوں اٹریک نہیں کر رہا تو سیم کینیبر کو تو پہلے ہی شوق تھا سٹوری سنانے کا تو وہ سنانے لگتی ہیں اب سیم کی سٹوری وہ بتاتی ہے کہ جب سیم کی مدر کی ڈیت ہوئی تو سیم بہت چھوٹا تھا وہ کسی سے بات نہیں کیا کرتا تھا اسے کسی پر ٹرسٹ بھی نہیں تھا لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی لائف میں ایک لڑکی آئی سیم نے اسے اپنی ہر بات شیئر کی اس پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا لیکن بولر کی سیم کو توڑ کر چلی گئی جس کی وجہ سے اس کا ٹرسٹ ٹوٹ گیا جو کہ آج تک نہ جھوڑ سکا تو مرمیٹ اس عورت کو کہتی ہے کہ میں نے بھی چھوٹے ہوتے ہوئے اپنی مدر کو کھو دیا تھا اسے بھی سیم پر ترس آنے لگتا ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ چھوٹی عمر میں ہی اپنے پیرنٹس کو کھو دینا کتنے دکھ والی بات ہوتی ہے اب وہ نیبر یہ سب کچھ بتا کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اپنے سیگرٹس اور لائٹرس وہیں جھوڑ جاتی ہے مرمیٹ کو بھی شوق ہوتا ہے دیکھنے کا کہ ان سیگرٹس میں ہے کیا اور وہ انہیں چلانے لگتی ہے لیکن اسی چکر میں وہ گھر کو آگ لگا بیٹھتی ہے اب ادھر سیم کو اپنی ڈائری تو نہیں ملتی تو وہ اداس ہو کر بار میں آ جاتا ہے اپنے فادر سے ملنے کے لیے یہاں پر وہ اپنے فادر سے دوبارہ سے بات کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی اسے خبر ملتی ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ چکی ہے اور وہ پریشانی ہوئے اپنے ارکشو میں وہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل بڑتا ہے لیکن سیم کے گھر میں مر مرنے کسی دوسرے روم میں جا کر تو خود کی جان بچا لی تھی اور خود کو ریلیف دینے کے لیے بھی وہ اپنا گانہ گانے لگتی ہے اسی وقت وہاں پر فائر فائٹرز بھی پہنچ چکے تھے جو اس کی آواز سے اٹریکٹ ہو کر اس کی طرف آتے ہیں اور ویسے ہی مارے جاتے ہیں جیسے پہلے لوگ مارے گئے سیم جب آ کر یہ دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے وہ مر مر سے کہتا ہے کہ کیسے رہو گی اب تم یہاں پر تو وہ اسے اپنی نیبر کی طرف چھوڑ آتا ہے ساتھی ساتھ سیم کو فکر بھی ہو رہی تھی تو وہ اپنی نیبر سے کہتا ہے کہ اس کے پانی کا خیال رکھے گا تو اس کی نیبر سیم سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے پہلے تو تم نے کبھی بھی کسی لڑکی کے لیے بھی اتنا نہیں سوچا تم اتنے کیرنگ گر سے ہو گئے ہو سیم تو سیم اس بات کو ٹالتا ہوا وہاں سے باہر نکل آتا ہے کہ بس جو آپ کو کہا ہے وہ کر دینا اب مرمیٹ سیم سے خود پوچھتی ہے کہ کیا میں تمہیں اچھی لگنے لگی ہوں تم میرے اتنا خیال کیوں کر رہے ہو میں نے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا تو سیم کہتا ہے کہ اہمی خود سے بول رہی ہو مجھے تم کوئی اچھی نہیں لگتی ہو لیکن سیم یہاں خود سے بھی جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ وہ واقعی میں اس مرمیٹ کے لیے فیلنگز رکھنے لگا تھا لیکن وہ یہ دوبارہ سے نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ٹرسٹ ٹوٹے یا وہ خود سے ٹوٹ جائے اور مرمیٹ بھی جانتی تھی کہ اگر ایک ہو گئی ہے تو سیم زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکے گا ان دونوں میں سے کسی ایک کو مرنا ہوگا کسی دوسرے کے لیے تو وہ اس سے مزید بات نہیں کرتی اب جب دیکھتے ہیں کہ مرمیٹ بلکل ٹھیک ہو چکی تھی تو سیم اسے باہر گھومانے لے کر جاتا ہے اس کے ساتھ گانے گاتا ہے ڈانس کرتا ہے اور کافی انجوائے کرتا ہے سیم اسے اپنے بار میں بھی لے کر آتا ہے جب سارے لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا بہن رکھا ہے تو سیم ان کو بتاتا ہے کہ اس بچاری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کی دونوں ڈانگیں نہیں رہیں اور اس نے خود اپنے لیے کوسٹیوم ڈیزائن کیا اچھا لگ رہا ہے نا اس پر تو سب لوگ اس کے کوسٹیوم کی یعنی اس کی اپنی ٹیل کی کافی طریف کرتے ہیں ان سب کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہے یہ وہاں پر ایک سویمنگ پول بھی ہوتا ہے جس میں وہ انہاتی ہے اور کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ کافی عرصے بعد وہ اتنے زیادہ پانی میں آئی تھی وہ سیم کو thank you کہتی ہے اب سیم اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یہ language پہلے سے آتی تھی مرمیٹس یہی language بولتی ہیں جاہاں رہتی ہیں تو وہ مرمیٹ سیم سے کہتی ہے کہ نہیں مرمیٹ کوئی بھی language سیکھ سکتی ہے صرف اسے اگلے کا mind read کرنا ہوتا ہے کے لیے تو یہاں رہتے ہوئے میں یہاں کے language میں ہی گانا گاتی تھی تو سیم کہتا ہے لیکن تمہارا گانا سن کر لوگ مر کیوں جاتے ہیں تو مرمیٹ بتاتی ہے کہ ہمارے گانے میں کچھ ریز ہوتی ہیں جو کہ اگلے کا تو دکھائی نہیں دیتی لیکن وہ ہماری protection کرتی ہے کہ کوئی انسان بھی ہمارے نصیق نہ سکے لیکن مجھے حیرانی ہے کہ وہی تک تمہارے دل میں ایسی کوئی feeling کیوں نہیں آئی جس کو یہ ریز detect کر پائے لیکن چلو میں خوش ہوں کہ تم زندہ ہو اور میرے ساتھ ہو سیم بھی اس بات سے کافی زیادہ خوش تھا کہ مرمیٹ اس کے ساتھ ہے لیکن مرمیٹ چاہتی تھی کہ چل سے چل وہ یہاں سے چلی جائے ورنہ سیم بھی مارا جائے گا آج نہیں تو کل اب اس کے لئے وہ مرمیٹ کہتی ہے کہ میں کچھ کروں گی وہ ایک دن سیم سے کہتی ہے کہ مجھے باہر کا کھانا کھانا ہے اب سیم جب باہر سے کھانا لینے چاہتا ہے تو وہ اسی neighbor کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پلیس مجھے آپ سمندر میں واپس چھوڑائیں میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں وہ کہتی ہے کہ میں یہاں اس لیے نہیں رہ سکتی کہ میں سیم کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی اور ساتھی وہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو آنے کی بجائے موتی گر رہے ہوتے ہیں اور یہ مرمیٹس کی خاصیت ہوتی ہے اب دوسری طرف ہمیں hospital میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ lady doctor اس blue color کے خون پر research کر رہی ہوتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ضرور یہ خون ہی ہے لیکن انسانوں کا نہیں تو اسے کچھ اچھی feelings آنے لگتی ہیں اور وہ اور research کر کے پتا لگاتی ہے کہ اس راتے سیم یہاں پر آیا تھا تو وہ اس کے گھر پہنچ جاتی ہے سیم جب کھانا مگرے لے کر اپنے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ lady doctor اس کے بارٹ اپ کے پاس ہوتی ہے لیکن مرمیڈ اس بارٹ اپ کے اندر نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں کہ وہ پریشان ہونے لگتا ہے اور یہاں پر اس کا دل پہلی بار زور سے دھڑکتا ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے جسے دوسرے لگوں کے ساتھ ہوا اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اصل میں مرمیڈ اپنے گھر یعنی سمندر واپس نہیں گئی تھی اسے وہ lady doctor اپنے ساتھ hospital لے آئی تھی اور اب وہ اس پر experiment کرنے والی تھی لیکن ساتھ ہی ایک لڑکا ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ lady doctor ہمیں اس پر experiment نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس experiment میں مار ہی جائے کہ آپ جانتی ہیں کہ آخری بجی ہوئی مرمیڈ ہے میں اس کو واپس چھوڑانا چاہیے لیکن وہ lady doctor اپنے شوہر کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی اور تب ہی وہاں پر وہ نیم پر آتی ہے ماسک پہنے ہوئے کسی طرح سے اس lady doctor کو tackle کر کے کسی دوسری وارڈ میں لے آتی ہے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیم بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر اسے اس room سے باہر لے آتے ہیں سیم اور stretcher کو یہ رکشو کے ساتھ باندھ لیتا ہے اور اپنا رکشو چلانے لگتا ہے یہاں پر بیشک سیم کی طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ رکشو چلا رہا تھا اب دو دن ہو چکے تھے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مرمیٹ دو دن سے زیادہ سمندر سے باہر نہیں رہ سکتی اور چل سے چل تو اسے سمندر واپس چھوڑنا ہوگا لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک بار اسے سمندر میں چھوڑ دیا تو وہ اس کی چتائی میں بیمار ہوتا رہے گا لیکن اگر مرمیٹ یہاں رہی تو مرمیٹ ماری جائے گی تو یہ سیکریفائز کر کے اسے اسی سمندر میں چھوڑ آتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو اس کی دل زور زور سے دھڑنے لگتا ہے اسے مرمیٹ یاد آ رہی ہوتی ہے وہ خود کو کافی ویک فیل کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اسے مرمیٹ کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں چھاتی تھی کہ اگر سیم اتنا اچھا لڑکا تھا تو اس کے سامنے گانا گائے پھر اسے پتا ہوتا کہ سیم اسے پسند کرنے لگے گا تو وہ کبھی بھی گانا نہ گاتی اور نہ ہی کبھی سیم کو ہارٹ اٹیک آتا لیکن لکی لی وہاں پر وہ لیڈی ڈاکٹر آ جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ جیسے سیم اس کا اپنا شہر ہے اسے ہیلوسینیشنز ہو رہی ہوتی ہیں جس میں کسی دوسرے بندے کی شکل کسی اور میں نظر آتی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے ہزبن کو بہت مس کیا کرتی تھی اس لیے وہ سیم کی جان بچا لیتی ہے پھر سیم کو ایچار دیا جاتا ہے جس کے اندر اس مرمیٹ کے آنسو تھے یعنی وہی پرلز تھے جو کہ کافی زیادہ قیمتی تھے سیم ان کو بیش دیتا ہے اور ایک بڑی سی بوٹ خریدتا ہے یعنی شپ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اب سمندر میں دوبارہ جاؤں گا اسی مرمیٹ کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس سے ملوں گا اسے سمندر سے باہر نہیں نکالوں گا تاکہ نہ اس کی جان کو خطرہ ہو اور نہ میری اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تینکیو فر وچین